تحارت کے مسائل اور استنجا کے مسائل میں سے آج ایک بڑے ہی اہم مسئلے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں بڑا ہی ایک اہم سوال ہے جو آج کی اس نشست کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس کا ساتھ جواب بھی سوال یہ ہے کہ کیا غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں تو میرے محترم ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ غسل خانہ اگر کچھا ہے اور اس میں سے پیشاب بہ کر نہیں نکلتا تو ایسے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا مکروح تحریمی ہے اور اگر غسل خانہ پختہ ہے کہ پانی کے ساتھ پیشاب بھی بہ کر نکل جاتا ہے تو ایسے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا مکروح تحریمی نہیں ہے جیسا کہ آج کل عام طور پر شہروں کے اندر غسل خانے پکے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پانی نکلنے کی نالی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اسی طریق سے آج کل تو اکثر دیہاتوں کے اندر بھی پکے غسل خانے بن جاتے ہیں اس لیے آج کل غسل خانوں میں ضرورت کے وقت جہاں پر پیشاب خانہ نہیں ہے یا غسل کے وقت پیشاب کر کے اگر پانی بہا دیا جائے تو یہ بلاق کراہت جائز ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ سب حضرات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا نہیں چاہیے اس سے وسوسہ کا مرض پیدا ہوتا ہے اور اگر غسل خانے میں کسی نے پیشاب کر دیا تو ایسی صورت کے اندر غسل سے پہلے اسے دھو کر پاک کر لینا چاہیے اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ آپ ضرور کریں جزاک اللہ خیر